السلام علیکم ویلکم تو اٹس مائی سائیڈ ایک اور نئے مزیدار ویلوگ کے ساتھ اور ویلوگ میں آج کچھ سپیشل اس لیکے سپیشل گیسٹ ہی آیا ہوئے تھے کینیڈا سے کافی ٹائم سے آیا ہوئے تھے ٹائم نہیں مل رہا تھا ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا تو آج ہمیں لوگوں کو لیکے آئے تھے اسلام آباد میں ہی ہے کپیٹر آلینہ کلپ کے نام سے کافی بڑے ایریا پر پھیلا ہوئے چھوٹے چھوٹے سے بہت سارے ریسٹورنٹ ہیں اور کافی اس میں ایونٹ بھی لوگ کر لیتے ہیں ایونٹ کی ڈیکوریشن وغیرہ کے ساتھ بہت اچھے ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں تو اس میں سے ایک ہم نے جوز کر لیا تھا کافی اچھا اس کا ایمبیانس تھا ایونٹور بھی کافی ایریا ہے وہاں پر اور آؤٹڈور بھی تو وہاں جا کے ضرور اپنا کوئی ایونٹ پلان کریں کافی اچھی ڈیکور ہوئی ہے ہر جگہ پر چیک کر لیں ریسٹورنٹ وغیرہ اور جو ڈیکور کے فیسٹ ہیں لیکن اچھی بناوا ہے اور پھر ڈینر ہو گیا سر ڈینر میں ہم نے مانگایا تھا یہ بیک پاسٹا زبدست قسم کا کافی تاریف سنین تھی جو ہمارے گیس تھے وہ کافی تفاہ یہاں پر آ چکے تھے تو لوگ نے بتایا کہ یہاں کا اسٹیک بہت زبدست ہے تو ہم نے ایک اسٹیک آرڈر کر لیا تھا پیزا اور بیک پاسٹا میں کھانا کھایا سروس کافی اچھی تھے لوگوں کے اور کھانا بھی کافی گرم سر ہو گیا تھا اس لئے کھانا بھی گرم تھا اس لئے بہت زیادہ مزے آیا اس لئے یہ پیزا اور پاسٹا اور سٹیک بھی تینوں چیزیں گرم بھی اچھی لگتی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے سینڈوچ آرڈر کے لیے تھا اپنے لیے تو تھوڑا سا لیٹ آیا سینڈوچ لیکن سینڈوچ بھی بہت زیادہ مزیدار تھا اور پھر کچھ ڈھنڈا بینے کی بات آئی تو سب نے ایک ساتھ ہی مینٹ مارگیٹا آرڈر کیا اس لئے کہ کولڈنگ کا کوئی بھی شوک ہی نہیں تھا یہ تو بلکل بھی کولڈنگ نہیں پیتے لیکن مینٹ یہ مارگیٹا یہ بہت شوک سے پیتے ہیں تو پھر ہم سب نے مینٹ مارگیٹا آرڈر کر لیا تھا اور انڈور اور آؤڈڈور بہت سائے لوگ اپنا ایوینٹ پلان کر رہے تھے باہر کا جو ڈرکور ہوا تھا وہ بہت زیادہ بہترین تھا اندر انہوں نے امبریلہ لگا کے بھی بہت اچھا سا سیلیبریشن کر رہے تھے اور جو ڈرکور وغیرہ انہوں نے ہپی برڈے وغیرہ کا بنایا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا اندھیرے کی وجہ سے آپ کو شاید صحیح فیل نہیں ہو رہا اور ایک جگہ تو ایک لڑکا ایک لڑکی کو پرپوز کر رہا تھا پرپوز ڈینر جو ہوتا ہے بہت اچھا سا لگ رہا تھا تو ابھی فیچر میں کافی ساری برڈے ہوں گے انشاءاللہ وہاں کوئی نہ کچھ ضرور برڈے سیلیبریٹ کریں گے چونکہ ابھی ماموں کی وجہ سے کچھ بھی نہیں سیلیبریٹ ہو رہا برڈے ہم نہ کیا چکی ہے لیکن انشاءاللہ جلدی پھر میں سیلیبریٹ کروں گے تو ویڈیو ضرور پر اپلوڈ کروں گے اور یہاں پر ایک پرانے ویڈیو میرے پاس آئی تھی یہ اروج کی ویڈیو تھی جب ماشاءاللہ سامامو حیات تھے اور ہمارے اروج صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی تو میں جانتا یہ اچھا لگا اس لئے کہ بہت سارے لوگ تھے ناشتے کے لئے اور سب کے لئے سب پراٹھے ہی بناتے تھے تو اروج کیا کرتی تھی ایک بڑا پیڑا بنا کے اس کے پراٹھے اس کو بیل کے اور کٹ کر کے پراٹھے بناتے مجھے یہ طریقہ اتنا اچھا لگا کہ اس سے ٹائم بھی بچت ہو جاتی اس لئے کہ لوگ اتنے سارے تھے ماشاءاللہ سے سمجھ لے پورا گھر ہی بڑھا ہم لوگوں کی وجہ سے بھی عید کی وجہ سے بھی اور یہ ایک طرح سے اچھا ہوا کہ ہم لوگوں نے سب اپنے ماموں کے ساتھ بہت بہت قولیٹی ٹائم گزارا ہے اس وقت میں یہ وقت یاد کرتی ہوں تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ ٹائم جو میں نے اپنے ماموں کے ساتھ گزارا ہے ہستے مراس کر آتے ماموں یہاں سے مزاق کر کے آ رہتے ہیں یہاں سے کیا کھاؤ گی یہ جو سب فیملی کے ساتھ جو ٹائم ہے نا یہ اب کبھی بھی نہیں آئے گا لوگ تو چلی جاتے ہیں کبھی نہ آنے کے لئے لیکن ان کی یادیں ان کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں اور بس ان کی یادیں ہی ہمارے زدگی کا حصہ بن جاتی ہیں اور آپ کی طریقہ جو اروج نے بنایا ہے اس طریقے سے ضرور پراتے بنایئے اس سے آپ کا بہت زیادہ ٹائم بچے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں بلکل لائک پرو روچ جلدی ہلی سے پراتے بنا لیتے ہیں ہماری روچ ہر کام میں بہت زیادہ فاس والا روڑ ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے بہت زیادہ سانیاں پیدا کریں اور اس کو اپنے بچے کے بہت بہت سارے خوشیاں دکھائیں شادی شدہ لڑکی کے زندگی میں میکہ کی کیا امیاد ہوتی ہے یہ ہر شادی شدہ لڑکی میں اس بات سے اتفاق کرے گئے کہ اس کے لئے میکہ ایک ٹھنڈی پوار کی طرح سے ہوتا ہے بس ہی ہم لوگ زبادست قسم کا ویسے تو یہاں پہ ہم لوگ ہر دن ڈائیٹنگ شائٹنگ میں ہی گزارتے تھے پراتے کتنا زیادہ نہیں کھاتے اور آج کل تو میں بلکل بھی نہیں کھاری بڑا پراتہ بڑا بریڈ وغیرہ لیکن وہاں پہ ہم نے فل فلیش ڈائیٹنگ ختم کر کے خوب پراتہ انجوائی کیا تھا اس لئے کہ مامو تو بلکل زیادہ ڈائیٹنگ کرنے نہیں دیتے بلکل بھی ہوتے ہیں ان کا تو بس یہی سوال تھا تم لوگ دبلی ہو رہے ہو تم لوگ کمزور ہو رہے ہو کچھ کہتے نہیں ہو اور اس کے بعد ہم لوگ زبادست قسم کا کوئی لوڈو کھیل رہا ہوتا تھا کوئی الگ الگ سے گروپ بنے ہوئے ہوتے تھے اور ایک جو بچوں کا گروپ ہوتا تھا بڑے بچوں کا وہ یہ کھیل رہا ہوتا تھا چھوٹے بچوں کا گروپ وہ اپنے ہی کھیل رہا ہوتا تھا اور اس کے علاوہ ایک گروپ اور بھی تھا جو جناب یہ کہہ رہا ہوں کو ڈاؤنلوڈ کر کے پلے سٹور سے اور وہ یہ کھیل رہا تھا یقین کریں مجھے یہ اتنا پسند آیا کہ مجھے کوئی اتنا پہلے فیسٹ ٹائم میں نے کھیل رہا تھا مجھے اتنا اچھا نہیں لگا کہ یہ کیا گیم ہے لیکن جب میں نے دو چار دفعہ کھیلا تو مجھے بھی ایڈٹ ہو گئی کافی دفعہ کھیلا تو اچھا لگا کافی آپ بھی پلے سٹور سے یہ کھیل سکتے ہیں اور اس کا ایک لیڈو بھی ہوتا ہے لیڈو منگر مجھے اس کا اتنا اچھا نہیں لگتا جو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں مجھے کیرام بہت اچھا لگا اور یہ لوگ تو ماشاء اللہ سے کیرام پہ اتنے زیادہ پرو تھے بھئی مجھے تو یہ لوگ ہرائے جا رہے تھے اور ایسا بدس قسم کا کیرام سے بناتے تھے شروک یہ محرام جا جاتی تھی اور پھر ہم نے سوچا کہ چلو ایک کزن کے گھر چھاپا مارتے ہیں موسم اگدم سے اچھا ہو گیا تھا اور ہم لوگ چلے گئے اپنی کزن جو قریبی رہتی تھی تو بچاری کزن نے جلدی جلدی سے پھر اس نے یہ سائلہ آزمات جس میں سمو سے پکوڑے سب تل لئے اور اچھی بات یہ ہو رہی کہ جب تک یہ سائلہ آزمات ہم تک پہنچے یعنی کہ یہ سمو سے پاپکون ہر چیز بچاری جلدی جلدی سے کر لی تھی تو اتنے میں جناب موسم اتنا اچھا ہو گیا اور بارش اتنی شہدید گرمی اس ٹائم وہاں پہ کراچے میں ہو رہی تھی کہ ہیٹ سٹروک ہی کی تھی تو موسم جیسے چینج ہوا اور بارش ہوئی تو سمجھنے سب کا ہی مزا آگیا ہم نے بھار کھڑے اس کی ایک ٹیریس سی جگہ بنی ہوئی تھی وہاں کھڑے ہو کے ہم نے بارش کو بہت زیادہ انجوائے کیا ساتھ سموسے پکوڑے کو بھی بہت زیادہ انجوائے کیا دیکھیں ایک دم سے موسم چینج ہوا اور تھنڈی ہوا چلنے لگی تھی اور بہت اچھی سی بارش ہو گئی تھوڑے ٹائم کے لیے لیکن بہت زیادہ مزا آیا بارش تو کافی ٹائم کے لیے ہو رہی تھی مستقل لیکن بارش کے بعد بھی نا حفظ ختم نہیں ہو رہا تھا بارش چونکہ کھل کے نہیں ہو رہی تھی ایک دفعہ بارش کھل کے ہو جاتی نا تو حفظ ختم ہو جاتا تھا اس لیے جو ترام کراچی میں تھا بہت زیادہ گرمیں ملے گئے تو اس وجہ سے سب کی طبیعتیں خراب ہو گئی تھی بہت زیادہ پریشانی کا ٹائم گزرت اور مامو کی طبیعت بھی زیادہ اس لیے ہی خراب ہوئی تھی کہ گرمی بہت زیادہ تھی بس صلی اللہ تعالیٰ کراچی والوں پر رحم کرے اور موسم کو اچھا رکھے چاہے کراچی اور اسلام آباد پورے پاکستان کئی موسم اچھا رہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب دست قسم کا چائے وائے ہم سب نے بہت سب دست قسم کی انجوائی اور چھوٹا سا ویلوگ تھا چھوٹی سی میموریز تھی بیٹیفل میموریز آف مای لائف تو ضرور شیئر کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا اپنا بہت سارا خیال کرکے گا مجھے اور میری فیملی کو ہمیشہ ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھیں کہ جو ویڈیو آج کا اس لیے لیٹ ہو رہی ہے کہ تقریباً تربیت میری صحیح نہیں تھی ہفتے سے دیاں اور گرمیاں دونوں ہی مجھے پتا کے جاتی ہیں لیکن یہ بات نظر انداز کر کے آپ نے یہ بات یاد لگنی ہے it's my side کیونکہ no wrong no right it's my side